تو آج جس فیملی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ فیملی ہے یو فار بی ایسی فیملی ٹھیک اور یو فار بی ایسی فیملی سب کلاس مونو کلیم ایڈی کی فیملی ہے کیونکہ یہاں پر کیلیکس اور کرولا جو کی ابھی تک دو ورل آپ نے دیکھے پائے جاتے تھے ان کے اسطحان پر ایک سنگل ورل پیرینت کا پرجنٹ ہوگا اسی لیے اس کا سب کلاس ہے مونو کلیم ایڈی ایک تو یہ ایمپورٹنٹ بات ہو گئی دوسری ایمپورٹنٹ بات یو فار بی ایسی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو اسپرج فیملی کہا جاتا ہے اسپرج فیملی تو اسپرج شبد کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسپرج شبد اپ بھنچ ہے لیٹن ورڈ ایکس پرگیر کا ایکس پرگیر ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کلیمز سفائی کرنے والا شودھن کرنے والا پبتر کرنے والا شدی کرنے والا اور جب آپ اس فیملی کے پلانٹس کا استعمال کریں حالانکہ نہیں کرنا ہے آپ کو پوائزنس ہوتے ہیں لیکن بطور دوائی کے اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر یا ڈاکٹر جو دوائی آپ کو دیتا ہے تو یہ پرگیٹیب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور پرگیٹیب کے طور پر استعمال کرنا مطلب پیٹ ساف کرنے والی جو دوائی ہوتی ہے اس کو شودھن کے تحت رکھا گیا ہے کہ یہ پیٹ ساف کریں گے اور ہماری شدی ہو جائے گی ٹھیک تو پرگیٹیب کے طور پر استعمال ہونے والے ایک فیملی کے کارن اس فیملی کو اس پرچ فیملی کہا گیا جو دراصل لیٹن ورڈ ایکس پرگیر کا اپ بھرنش ہے موڈیفیکیشن ہے اور ایکس پرگیر موڈن انگلیش تک آتے آتے پرگیٹیب ہو گیا کیونکہ ان کے لیف سے ان کے اسٹم سے ملکی لیٹیکس نکلتا ہے اور وہ لیٹیکس بطور پرگیٹیب استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اسپرچ فیملی کہتے ہیں مونوکلیمیڈیس فیملی ہے مونوکلیمیڈی میں رکھا گیا ہے کیلیکس اور کرولا کی جگہ پر پیرینت ہوتا ہے اگر ہم اس کے انفلوریسنس کی بات کریں تو اس کا انفلوریسنس ہوتا ہے سائیتھیم اور یہ انفلوریسنس بہت ہی مطلب اس فیملی کا ایک جانا مانا کریکٹر ہے کیوں کیونکہ یہ جیسے ہی ہم بولیں سائیتھیم ویسے ہی آپ کے دماغ میں یہ فارمولا آنا چاہیے one is to many ایک انپات بہت ایک کیا ہے ایک ہے فیمل فلاور بہت کیا ہے بہت ہے میل فلاور تو جب ایک فیمل فلاور ہو جو بڑا ہے باہر نکل آتا ہے ٹھیک اور میری میل فلاور سوں ایسے انفلوریسنس کو ہم کہتے ہیں سائیتھیم یہاں پر قابلے غور بات یہ ہے کہ ایچ میل فلاور is represented by a single اسٹیمن اگر آپ میل فلاور کو دیکھو گے تو ایک سنگل اسٹیمن سے ہی یہ سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے سائیتھیم کو ڈسکرائب کرنا ہی سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے اس فیملی کو بنانے سے پہلے آپ کو سائیتھیم بھی بنانا ہوگا اپنے ڈائیگرامز میں clear باقی اس میں گائنیشیم ٹرائی کارپلری ہوتا ہے سنگ کارپس ہوتا ہے اوبری سپیریئر ہوتی ہے ایکزائل پلیسنٹیشن اس میں پریزنٹ ہوتا ہے یہ ایمپورٹنٹ باتیں ہیں فروڈ اس کا کیپسول ہوتا ہے اور پلانٹس اس فیملی کے بہت ایمپورٹنٹ ہے جیسے کی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ یوفاربیا پلچرائیما آتا ہے ٹھیک پوائنسیٹیا بولتے ہیں اسے یوفاربیا پلچرائیما کو ایسے ہی یوفاربیا اسپلینڈینس آتا ہے اس میں ایسے ہی اس میں فائلنثس ایمبلی کا آولا آتا ہے ایسے ہی اس میں ایک بہت ایمپورٹنٹ پلانٹ آتا ہے ہیویا برازیلینس ہیویا برازیلینس which is a source of نیچرل ربر اور پارا ربر انڈیا میں جو ایک پلانٹ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ربر پلانٹ فائیکس الاشٹکا وہ موریسی فیملی کا پلانٹ ہے اور اس سے ربر نہیں پرابت ہوتی ہے ربر جو بنتی ہے وہ سب بنتی ہے اس سے ہیویا برازیلینس ہے پلانٹ آف یو فار بی ایسی clear تو یو فار بی ایسی میں ایک اور پلانٹ بہت ایمپورٹن بہت بائیو ڈیزل پلانٹ بولتے ہیں اس کو جیٹروفا رتن جوت جس کا نام ہے جیٹروفا سے بھی بائیو ڈیزل پلانٹ اس کو بولا جاتا ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے بائیو ڈیزل کی کمی پوری کرے گا باقی تو شود ہو رہے ہیں اس پر اسی کے بعد ہی پتہ لگے گا تو کل ملا کر یہ فیملی اس لیے ایمپورٹن ہے یہ فیملی یو ڈائیکارڈ یہاں تک ہم آئے ہیں اب اس کے بات شروع ہوگا مونو کارٹ تو یو فارو ایسی فیملی جو کی سپرج فیملی ہے ٹھیک یہ اس کا جو فلورل فارمولے لکھے ہوئے ہیں آرام سے پڑھ لینا کوئی خاص بات نہیں اس میں جو کچھ ہے وہ سب سائیتھیم سائیتھیم یا اس فیملی کے پلانٹس ٹھیک ایک نیکٹری فیرس ڈسک بھی آپ کو دکھائی دی رہی ہوگی اس میں تو اس کو بنا لیں آپ اس ڈائیگرام کو بنائیں فارمولے کو بنائیں لیکن سائیتھیم کو جتنا اچھا بنا سکتے ہوں اتنا اچھا آپ سائیتھیم کو بنائیں کیونکہ سائیتھیم کو اگر آپ بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب کر دیا آپ نے تو سمجھ لی جی آپ نے یو فار بی ایسی کو ڈسکرائب کر دیا یونی سیکچول فیملی ہے یہ بات آپ دھیان رکھنا سب لوگ ٹھیک ہے اتنا کافی ہے یو فار بی ایسی کے لیے چلیے بند کرتے موسیقی